ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حضر ہوا ہوں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا وظیفہ پڑھیں ہم کیا کریں یا تو بہت سارے بھائی اس وقت سوال کرتے ہیں جب ان کی بیویاں حمل سے ہوتی ہیں جب حمل استقرار ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں چونکہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اسی لوگ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جن کی بیویاں حمل سے ہوتی ہیں وہ اس لئے پوچھتے ہیں کہ ان کی اولاد صحیح سالم ہو ان کی اولاد ان کے لئے کوئی آزمائش نہ ہو تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کریں جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے دو نبیوں کا الگ الگ جگہ تذکرہ کیا ہے ایک جگہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر اردیس یاد رکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر اردیس میں اللہ رب العالمین نے زکریہ علیہ السلام کی دعا کا رذکرہ کیا ہے کہ زکریہ علیہ السلام کو جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے دعا کیا کیا پڑھیں گے اور دوسری جگہ کی کونسی دعا ہے دوسری جگہ ہمارے ایک بہت بزرگ اور بہت برغسیدہ پیغمبر حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب انہیں کوئی اولاد نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا وہ ہے سورہ صافات کی آیت نمبر سو ہنڈرڈ کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما یہ دعا آپ نفع نماز میں سجدوں میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ دعا آپ فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا عام اوقات میں بھی کوئی خاص نہیں ہے آپ کبھی بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اپنی جب آپ دعا خود مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ دعا کر لیجئے انشاءاللہ اگر آپ کے اولاد نہیں ہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کو اولاد عطا کرے گا اس کے لئے شرک مت کیجئے اس کے لئے گناہ مت کیجئے اللہ آزماتا ہے اللہ رب العالمین سے اولاد مانگئے اولاد کی دعا کیجئے جو زکریہ علیہ السلام تھے تو ان کو اولاد ان کو بھی بڑھاپے کی عمر میں ہوئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے دوبارے میں مشہور ہے کہ اسی سال تک اولاد ہی نہیں ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام پچاس سال تک دعا کرتے رہے اور اس کے بعد بڑھاپے میں دیکھئے نا امید نہیں ہونا چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور جن بھائیوں کو اولاد کی خوشکبری مل چکے ہیں ایسے بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے ایسے بھائیوں کو یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے پاکیزہ ضروریت دے یعنی وہ ہماری اولاد کو وہ سارے لو لڑکا لڑکی مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں لڑکا لڑکی مانگ سکتے ہیں آپ اولاد کے لئے کیا دعا کرنا چاہئے جب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ماں کی پیٹ میں ماں کی رحم میں کیا ہے تو ہمیں دعا کرنا چاہئے کہ اللہ ایسی اولاد دے جو صحیح سالم ہوں اگر اولاد اگر خوبصورت ہو اور صحیح سالم نہ ہو تو پھر وہ اولاد ہمارے لئے آزمائش بن جاتی ہے تو یہی دعا کیجئے آپ کہ اللہ صالح اور نیک اولاد عطا فرما صحیح سالم اولاد عطا فرما اور ان اولاد کو ہمارے لئے آزمائش نہ بنا یہی باتیں آپ لوگوں سامنے کہنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد نصیب فرمائے الہ العالمین جو بے اولاد ہیں بے سہارہ ہیں اللہ ان کے گھروں میں اولاد کی برکتہ فرماؤں السلام علیکم